بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں آٹاگی، چینی، پٹرول، میڈیسنز، کلرز، بچوں کی کتابیں، کافیاں، ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے اور بعض بچے سکول جانا سے کاثر ہیں لیکن کے پاس کتابیں اور کافیوں کیلئے پیسے بھی نہیں ہیں اس کی کیا بجوات ہیں؟ حکومت ہر وقت غربہ پر عام لوگوں پر ٹیکس لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ملکی اخزانہ خالی ہے آپ کو قربانی دے لیے یعنی کہ عام لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ 75 سال سے دے رہے ہیں اس کا دوسرا حال یہ ہے جو کبھی نہیں کیا جاتا ہے کہ شرافیہ ہماری جس میں ہمارے بہت عرب پتی لوگ ہیں جس میں ہمارے منسٹر ہیں جس میں ہمارے سیاستدان ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اے پلاس ہیں ان کا سرچہ کب نہیں کرتے ایک منسٹر بعد نکلتا ہے اس کے پٹرول پر چھے گاڑیاں اور پٹرول پر ایک اس کا پٹرول گاڑی کے چھے اور ہے تو اس کی سکورٹی اور اس کے دیگر معاملات میں اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ سو گھر کا خرچہ چل جاتا ہے مینے کا پھر ایک سیکٹری بیوروکریٹ جب گھر سے بعد نکلتا ہے اس پہ اتنے اخراجات اتنی سکورٹی اتنی کنوینس لاؤنس اس کو کوئی نہیں رکا جاتا ہے اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے ملک میں بطن عزیز میں جتنے بیوروکریٹس ہیں ڈیپٹی کمیشنر سے شروع کریں کمیشنر سیکٹری یا آئی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جزر یا وزیراعظم ہاؤس آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں یہاں سو سو فیملی رہ سکتی ہیں اور یہ کیلے کے لئے بندے دو دو آدمی اس میں رہ رہے ہیں چار میں کسی میں چار رہ رہے ہیں کسی میں پانچ رہ رہے ہیں کنالوں میں اکڑوں میں ان کی رہشگائیں ہیں یہ کون سا پاکستان ہوئی ایران کا صدر احمدی نجات جب صدر بنا تو پانچ ملے کے مکان میں وہ رہا ہے اس نے کہا یہی مرید پلکائلہ ہے اور جب وہ صدارت سے فارغ ہوا تو اس نے وہ مکان چھوڑ دیا برطانیہ کا وزیراعظم سابقہ جو ابھی فارغ ہوا ہے گورسن چانسن تین سال برطانیہ کا وزیراعظم رہا دو سال وزیراعظم رہا برطانیہ کا آٹھ سال میر رہا لندن کا یہ دیکھیں عام ٹرین میں وہ سفر کر رہا ہے عام سی زندگی گزار رہا ہے مسافروں کی طرح کوئی بات نہیں کہ میں سابق وزیراعظم ہوں پاکستان میں سابق وزیراعظم بھی کورٹی لے رہا ہے اتنے اخراجات اس پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں اور یہ کون سا پاکستان یہ سب چور چکے جو ہے نا سیاستان بڑے بڑے یہ آپ نے ملے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی شرم یعنی آتی کہ غریب آدمی جو آٹے سے مار رہا ہے جو دوائی سے مار رہا ہے جس کے پاس حسبتال جانے کا خرچہ نہیں اگر اس کا کوئی کیس عدالت میں عدالت میں جانے کا خرچہ نہیں یہ سب لوگ انہیں بھولے بیٹھے ہیں اور یہ ہے کہ بس میں جو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے ہزار و اکر ہے ایکلیں میری فیکٹنگ ہیں دو چار ایکلیں میرا پٹرول پاپ سردخانے ہے ایکلیں فلور ملے ہیں ایکلیں رائش ملے ہیں ایکلیں یہ اسی میں تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے اور عام آدمی کی بھی یہ درخواست ہے کہ یا اللہ پاک وطن عزیز میں کوئی ایسا بندہ لہا جو ایک کڑا تساب کر رہے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے بینکوں سے عربوں خربوں پر معاف کروائے ہوئے ہیں جو آئی پی بزنس کے ساتھ مل کے اس ملک کی بجلی مہنگی کر رہے ہیں جنہوں نے پان بجلی بنانی نہیں دی پانی سے بجلی نہیں بنائی ان سب کو اللہ پاک غارت کریں اور یہ ملک کے لیے ایک ازدہا ہے جو آہستہ آہستہ اس ملک کو کھا رہا ہے آپ بھی میرے ساتھ ان کے بدعا دیں یہ جو جو لوگ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو نصف نعبود کریں یہ وقت آگیا ہے وقت آگیا ہے اب کہ عوام کو سوچنا پڑے گا اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایک پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہیں جنہوں نے نیڑے دوئے پرسنٹ لوگوں کو گلام بنایا ہوا ہے ان کا کھلا کما کیا جائے یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیڈر سیکٹریز یا پروینچس سیکٹریز ان کا پٹرول ہیتنا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کے لیے جو ان کا پٹرول ہے نا اس میں پچاس یا سو خاندان پڑ سکتا ہے صرف پٹرول کے مرض میں سیکرپشنیں تو بات کی بات ہیں سیلریز تو بات کی بات ہیں میرے ملک کو دیمہ کی طرح چارٹ لیا ہے ان چمہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو نصف نعبود کریں اور میں یہ بھی بتا دوں کو جتنے یہ قبضہ گروپ جتنے یہ مافیز ہیں یہ سب ان کے نیچے ہی ہیں یہ ہی ان کو بائی ڈائن دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رام سے نہیں مانتا تو اس کو ذرا سائٹ پہ لگا دو یہ بتر عزیز کو آشتہ آشتہ ایک ایسی سطح پر لے گئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف پولیس میں بلکہ ہر ادارے کے ساتھ ان کے اچھے طلقات ہیں ججز کے ساتھ ان کا ملنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے اب ایک میں سانوی سی بات کرنے لگا دوں میں تو بہت عزت کرتا ہوں چوزری پرویز لائکی بان ون ٹو ٹو کی بیٹھیں یا بان ون ٹو ٹو ٹی یا بان ون ٹو ٹو پور لیکن یہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کسی ملزم پر انٹی کرپشن کا کیس ہو تو وہ انٹی کرپشن کوڈ میں جاتا ہے جس کا ہیڈل سیشن جج ہوتا ہے اور وہ آرز ہی اگر ریمان لینا ہو تو جو جس کی جج کو اختیارات ہوتے ہیں ریمان دینے کے وہ اس نے ریمان دینا ہوتا ہے یا جوڈیشن بیجنا ہوتا ہے ملزم کو تو چوزری پرویز لائکی صاحب انٹی کرپشن کے چھے مقدمات میں جب تیش ہوئے ہیں علاقہ مجھر سٹیٹ کی دالت میں جو کہ انٹی کرپشن کا بھی مجھر سٹیٹ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریمان دے رہی ہے یا جوڈیشن بیج دیا ہے انہوں نے چوزری پرویز لائکی صاحب کو بری کر دیا اسم کرنے سے یہ قانون کے طالبیزم کی سیعت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ججز اور دیگر داروں کے بہت سے لوگ آپس میں ایک ہی ہیں اور اسی طریقے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں آپ دیکھ لیں اگر گہری نظر سے آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کون کہاں کہاں بیٹھتا ہے کوش علاقوں میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ صبح کیا کرنا ہے صبح لوٹنا کیسے ہیں ناظرین اکرام تطلیف دے باتیں ہیں میرا بہت دل کرتا ہے ساول باتیں کریں گے پھر انشاءاللہ کریں گے پروگرام کو پسند کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ حمین اثر ہو ملتے اگرے پروگرام میں اسلام علیکم اللہ تعالیٰpleasant اللہ موسیقی